موسیقی اسلام علیکم محرم کے مہینے کے حوالے سے صرف اہلِ تشید وہ احترام نہیں کرتے واقعہ کربلا کو وہ مناتے ہیں کہ اہلِ سنت و حسین دس بہرم والے دن روزہ رکھتے اور اس میں مستع تحادیت جب یہ حرمت والا مہینہ ہی پھیرا تو ایک مسلم کنٹری کے اندر ایک مسلمان ملک کے اندر جب مسلمان ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں تو یہ بات بڑی مشکل لکھتا ہے لیکن پاکستان میں یومِ شعور پہ کچھ ایسا ہی ہوا اس میں ہمارے علماء دین کا جو رول ہے اس کو بھی کوئسن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں تھے اور انہیں کیا کہنے کی ضرورت تھی اپنے دونوں فالورز کو مختلف چیکس کے لوگ ہیں ایک طرف اہلِ سنت ہیں ایک طرف اہلِ تشید ہیں لیکن کیا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے بہتر مذہب کی خدمت ہو سکتی ہم وہ کیوں قرآن پاک کا وہ جو بیسیک ایک سبق تھا لیسن تھا اس کو بھول گئے جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد مت پھلاو فساد پھلا کر کیا ہم وہاں سلہ جوی کا رول ادا کر رہے تھے یا آگ لگا رہے تھے ہماری لیڈرشپ کا کیا رول تھا معلوم تھا کہ بہت حساس جگہ ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں موسٹ لائکلی ہورٹ تھی کہ کلیش ہو سکتا تھا کہ اس کو اوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لاؤ انفورسمنٹ کے ادارے کہاں تھے بی بی سی نے اپنی ایک ریپورٹ کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ پولیس جہاں ہونی چاہیی تھی وہاں پولیس تھی ہی نہیں جو بہت سے گن شاٹ وونز آئے ہیں اس میں سرکاری جو ویپنز ہیں سرکاری بندوقیں ہیں اور گولیاں ہیں ان کے چلنے کے بھی شواہد موجود ہے پانچ پولیس والوں کی کہا جاتا ہے کہ بندوقیں چھین لی گئیں وہ بھی استعمال ہوئیں پولیس وہاں ایک گھنٹے بعد پہنچی کیوں اس مسجد کے اندر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ تین چار پولیس والوں نے چھپ کے جان بچائی باہر جہاں فورس ہونی چاہیی تھی وہاں پہنچی نہیں پائی اور واقعہ شروع ہونے کے اور ختم ہونے کے بعد وہاں پر لا انفورسمنٹ کے دارے پہنچے اور اس تمام عرصے میں جو آگ لگنی تھی لگ چکی تھی اس کے بعد صرف واقعہ یہاں ہی نہیں رکتا آپ یہاں کرفیو لگاتے ہیں فوج بلاتے ہیں ملتان شروع ہو جاتا ہے ملتان میں کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں تو ہنگو میں سوابی میں کئی اور کوہارٹ میں شروع ہو جاتا ہے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کا گلہ کارٹ کہ ہم کس کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کا جواب آ جاتا ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں شامل ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب اس کے علاوہ آغا مرتضہ پویا صاحب جسٹس سیدو زمان صدیقی صاحب اور کمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا مفتی منیب الرحمن صاحب آپ سے آپ فرمائیے گا کہ اس واقعے کے حوالے سے آپ کا رد عمل تو میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آج سے پہلے اگر بولٹن مارکیٹ کے واقعے کی تحقیقات ہو جاتی تو شاید یہ آج کا واقعہ پیش نہ آتا کچھ ریسپونسبلیٹی ہے ہمارے علماء دین کی ہماری حکومت کی کہ نہیں ہے بالکل لوگوں کو مرنے کے لئے ہم چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واقعے کے بارے میں بہت پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں ایک پہلو کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب تک مؤثر انداز میں ڈی ایم جی سسٹم تھا تو ڈسٹرک مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات تھے کہ جب بلوہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ فائرنگ کارڈر دے دیتا تھا اور ریاست یا گورمنٹ اس کی پشت پناہی کرتی تھی اب جب سے یہ سٹی ڈسٹرک گورمنٹ کا نظام آیا سٹی نازم آئے ان کے پاس مختلف محکموں کے اختیارات آئے مالیاتی اختیارات آئے ڈیویلپمنٹ کے بجٹ آئے لیکن لائنڈ آرڈر کا کسٹوڈین کون ہے اس میں کنفیون رہا اور اس بات کی وضاحت نہیں ہے کیونکہ سٹی نازم پبلک کا رمائندہ ہوتا تھا اور پبلک کا رمائندہ کبھی پبلک کو ناراض نہیں کرے گا مفتی صاحب لیکن یہ تو کہ وہاں جامعہ تعلیم القرآن کے پاس ایک جلوس نے گزرنا ہے اس دن نماز جمعہ کا اعتماع بھی ہونا ہے یہ تو بات مجھے بھی معلوم تھی آپ کو کراچی میں بھی معلوم ہوگی شہباز شریف کو لہور میں پتا ہوگی نواز شریف صاحب کو پاکستان کے باہر پتا ہوگی بہت سارے لوگ جو ایک ذمہ دار پوزیشن تھے سب کو پتا تھا اس واقعے کا اس جگہ کا اس دن کا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ بات مجھے ابھی تک حاضر نہیں ہو رہی کہ اتنا ان ایکشن اتنا ان ڈیفرنس وہ کیوں دیکھیں انتظامیہ جو بھی ہو اور جس دور کی بھی ہو حکومت جو بھی ہو اور جس دور کی بھی ہو اسے تو جواب دے قرار دیا جائے گا لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم گہرائی میں جائیں اور ان مسائل کی وجو اور اسباب کا کھوج لگائیں اور ایک قومی پالیسی تیہ کر کے ان مسائل کو حل کریں اگر ہم گورنمنٹ اور اپوزیشن کے انداز میں سوچتے رہیں گے انتظامیہ اور عوام اور میڈیا کو الگ الگ رکھ کے سوچتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ آج کل میڈیا ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر بن چکا ہے اس لیے سب کو آن بورڈ لے کر ان کیمرہ ان تمام مسائل کے بارے میں سوچا جائے اور کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کرے گے تو یہ سانحات خدا نہ خواستہ ہمیں بار بار دیکھنے پڑیں گے جہاں تک علماء کی ذمہ داری آگر مرزا پویہ صاحب سے بھی بوجھ لوں آگر مرزا پویہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس واقعے کے پیچھے کون سے ناصرکار فرما ہے اس واقعے کے حوالے سے میں تو کراچی میں رہتا ہوں آگر مرزا پویہ صاحب لیکن دونوں فریض میں یہ کہا میں مفتی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی پویہ صاحب جی پویہ صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے کم ازمان کائرہ صاحب کی طرف آتا ہے کائرہ صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے کیا اس کو روکا جا سکتا تھا بچا جا سکتا تھا ندیب صاحب آپ مفتی صاحب سے سوال کر رہے تھے کہ کیوں حکومت نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے میری اطلاع تو ہے پتہ نہیں یہ قصہ تک درست ہے کہ انٹیلیجنس نے بقاعدہ اس سے پہلے یہ خابر دی تھی کہ جمعہ کا اجتماع یہاں پہ ہوگا اور یہاں سے جلوس نے بھی گزرنا ہے لہذا اس کا امکان موجود ہے اس خاص ٹائمنگ پہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر حکومت کی نیگلیجنس بڑی واضح ہو جاتی ہے اور بہت بدقسمتی کا واقعہ ہے یہ بہت انفارچنیٹ واقعہ ہے اور اس سے ہمارا جو فرقہ وارانہ ہمہانگی کا جو فائبر ہے اس کو بہت برا نقصان پہنچ جائے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کرفیو لگ گیا دو دن تین دن یہ کرفیو رہا معاملات کنٹرول ہو گئے علماء نے بھی اس میں انٹرونشن کی سب نے کی لیکن یہ اس سے جو چیزیں ٹرگر ہوئی ہیں جو چیزیں جو ایک سوچ گئی ہے اس سوچ نے جو نقصان پہنچایا ہے اللہ کرے ہم اس کو جلد قابو کر لیں ورنہ اس سے بہت خوفناک نقصان ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں نظیم صاحب کے اس کے سمرات اثرات جو ہیں یہ پاکستان کے اندر جو ایک عرصے سے ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ جو سیاست ہو رہی ہے اس سیاست میں ہم جب اپنی اپنی فقہ کو پرموٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو جب اس کو اب چلتے 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 جب بین المذہب باتیں ہوگی تو پھر آپ اپنے دین کی بات کریں گے جب ویدن مذہب کی بات ہوگی تو پھر فقوں کی باتیں کریں گے اور اس فقہ کی بنیاد پہ جب اپنا نظام نافذ کرنے کا اپنے اپنے اسلوب نافذ کرنے کی باتیں کریں گے خطبات میں بھی کریں گے علماء وہ شیاء ہو وہ سنی ہو وہ اہل حدیث ہو وہ جو بھی فقہ ہوں کی تو اس سے یہ بہرل سوسائٹی کے اندر ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو پچھلے دو تین دھائیوں سے ہم نے اس کو جہاد کے نام پہ مذہب کے نام پہ جو جہاد شروع کیا اور ہم نے اس کو اتنا پروان چڑھایا اور ایک سٹیٹ پالیسی کے دور پہ چڑھایا یہ جہاد ہے کہ سنی اہل حدیث دیوبندی یا اہل تشیہ یہ ایک دوسرے خون کے پیاسے ہو جائیں یہ کیسا جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے جب آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑوائیں گے آپ کسی دوسرے مذہب کے خلاف لڑوائ رہے ہیں آپ کسی دوسرے ملک کے خلاف لڑوائ رہے ہیں مذہب کے نام پہ لڑوائ رہے ہیں اور اب کیا ہوا جب آپ نے وہ لڑائی کم کرنی ہے تو اس کے اثرات کیا ہونے ہیں within religion بھی جو اس کے different sects ہیں انہوں نے بھی جگہ پکڑنی ہے ان کی سوچوں نے بھی جگہ پکڑنی ہے یہ میرا تناظر ہے اللہ کرے یہ غلط ہو لیکن اس میں ایک extremist mindset ہے جو حاوی ہو گیا ہے اس تمام process کے میں ملک صاحب آپ کے پروگرامز میں بیٹھ کے اس mindset کا بار بار ذکر کرتا رہا ہوں میں پچھلے بارہ سال سے جب میں government میں تھا میں opposition میں تھا میں ہمیشہ ہر دور میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ organization سے لڑنا بڑا کام نہیں ہے اس mindset سے لڑنا جو ہمارے پچھلی چھے دہائیوں کی پیداوار ہے اور خاص طور پر تین دہائیوں کی پیداوار ہے ہمیں اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے unfortunately ہمارے حکومنان اور ہماری حکومنان جماعتیں بشمول میرے میں بھی اس پر حکومت کا حصہ رہا ہوں لیکن ہماری توجہ اس طرح بڑی کم رہی ہے یہ بہت بدقسمتی کا باقی ہے جیسیس ڈیکی صاحب کو بھی شامل کر لیں جیسیس ڈیکی صاحب جو state کا رول تھا وہ یہاں پر ہمیں totally missing نظر آتا ہے لگتا یہ تھا کہ stuck state بھول گئی کہ یہ بھی ایک spot ایسا ہے جس کے اوپر خدشات موجود ہیں وہاں police reports تھی وہاں intelligence reports تھی اور یہ مدرسہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بہت سے شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو یہ جو ہمارے سوات اور صحابی والے علاقے میں بھی کچھ مدارس ہے وہ پانچ پیری مدرسوں کا ایک سلسلہ ہے ان کے ساتھ ان کے connections ملتے ہیں حساس جگہ تھی اس کو وائٹ کیا جا سکتا تھا نماز جمعہ سے اس جلوس کو آگئے یا پیچھے کیا جا سکتا تھا وہاں security deploy کی جا سکتی تھی کہ آپس میں ٹکراو والی کیفیت پیدا نہ ہو لیکن state نے وہ function ادا نہیں کیا وہاں rescue کے لیے police بھی اس وقت بہت زیادہ damage نقصان جب ہو چکا تھا جتنا جو کچھ ہونا تھا وہاں پر ہو گیا اس کے بعد وہ آگئے کہ ہم بھی آگئے ہیں police والے ہم دیکھئے اصل میں نظیم صاحب بات داری ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد law and order کی ذمہ داری جو ہے وہ provincial governments کی ہیں اور provincial governments کی ذمہ دار ہیں کہ وہ law and order جو ہیں وہ پوری طرح maintain کریں جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے یہ سب کے علم میں تھا کہ یہ جلوس نکلنے والا ہے اور وہاں پر ان کے پاس intelligence report بھی ہوگی تو اس کے احتیاطی تدابیر جو تھی وہ اختیار کرنی چاہیے تھی اور اگر وہ احتیاطی طرح تدابیر اختیار نہیں کی گئی تو یقینی طور پر یہ بات کا اندیشہ جاہر کیا جائے گا کہ اس میں حکومت نے تساہولی سے کام لیا اور ان کی تساہولی کے وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا مرحل اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے میں سمجھتا ہی ہوں کہ اس قسم کے واقعات کو روپنے کے لیے ایک بڑے جامع پروگرام بنانا پڑے گا اور اس کو تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یگجا کر کے ایک ایسی سٹریٹیجی اختیار کرنی پڑے گی جس سے تمام لوگوں کو مطمئن بھی ہوں اور ان کے دلوں میں جس اس درکی صاحب لیکن جو حکومتی غفلت ہے وہ یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے اور آخری دفعہ بھی نہیں ہے پنڈی کا واقعہ ہم نے دو دن سے اس کے مطلق بات کر رہے ہیں آج جو کچھ کوہارٹ میں یا ہنگو میں آپ نے ہوتے دیکھا ہوئے تو ایکشن ریپلے آپ کو نظر آیا کہ آج جو کچھ ہو گیا ہم تو سیکھنے کے لیے امادہ نہیں ہے کچھ بیسی کی ایس اوپیز ہونے چاہیے تھے نامو پنجاب والوں کو یاد رہا چیف منسٹر کو کہ وہ میرے خیال میں خود شہباز صاحب سوچتے ہیں کہ جہاں میں جاؤں گا وہیں پہ معاملات ٹھیک ہوں گے ان کے نیچے سٹیٹ مشنری ڈس فنکشنل نظر آئی ہمیں وہی آج کچھ ہمیں کوہارٹ اور ہنگو میں نظر آیا جی بالکل آپ صحیح کا کہ جب تک کہ ہم اس بات پر پوری طرح سے غور نہ کریں اور اس کے لیے مستحید تاریخے سے اس بات کے لیے تیار نہ ہوں کہ اس قسم کے معاملات کو پھیلنے نہ دیے جائے اور ان کو روپنے کے لیے تمام احتیاطی تطاویر پہلے سے اختیار کی جائیں تو میں سنگتا ہوں کہ جب تک کہ آپ کا یہ اٹیٹوڈ نہ ہو اس وقت تک ایسے معاملات رونما ہوتے رہیں گے آگا مرزا پویہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ ایک ہمانگی کی فضاء موجود تھی دونوں طرف کے علماء دین جو تھے اچھ ہم دیکھتے تھے کہ بہت ہی ایک مچورڈ اور نفی طولی سٹیٹ میرز دیتے تھے کہ یہ جو آگ اور خون پاکستان میں جس کا اکھیل جاری ہے اس سے اور بچا جا سکے میں اس معاملے میں بہت سارے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا رہوں لیکن جو ہمیں دو تین دلوں میں دیکھنے میں نظر آیا وہ ایک کمن کمیٹی بنی ہوئی تھی وہ بھی ہمیں موقع پر غائب نظر آئی جو علماء دین کا رول تھا وہ بھی ناپید نظر آیا سٹیٹ کو تو میں رونا رو ہی رہا ہوں کیوں ایسا ہوا جی پویہ صاحب شاید آپ کی آواز نہیں آواز بالکل نہیں آ رہی ہے جی پویہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہوگی آپ کے بالکل میں نے سوال سنا ہی نہیں آگر مرطب پویہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اب بہتر ہے پہلے تو کچھ بھی نہیں آ رہے تھا ذرا ہونچا بولے یا جو بھی ایک پریکشنس کرنی پہلے ایک تو جسٹس صاحب نے فرمایا ہے یہ سبائی معاملہ ہو گیا یہ سبائی معاملہ ہے لائن آرڈر لیکن انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ فیڈل کی میجر فیڈل کے پاس ہے آئی بی ہو یا آئی آس آئی ہو جو ان کا کام ہوتا ہے انٹیلیجنس کا جو آپ نے کہا بھی سپیشن برانچ کی بھی ریپورٹس ہیں دوسرے داروں کی ریپورٹس ہیں اور پنڈی اتنا حساس لاکہ ہے اور آج جنرل مشرف کے خلاف کیس کھول کے میں اس پر بھی بات کروں گا آگے جاں کس پر بات کروں گا لیکن کیس کھولنا چلے اچھا کام کیا ایک ڈکٹرٹ کے خلاف کیس کھولا ہے لیکن اس کا ٹائمینگ کیا تھا کہ کل انٹیلیجنس صاحب جو ہیں وہ جواب جاوب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن میری گزارش ہے کور ہے ملک صاحب یہ جو ہمیں ایک نظر آرہا تھا نا اوپر سے سرفیس میں کہ ہم آپس میں بڑے اچھے اچھے گڑی گڑی آپس میں بیانات دے رہے تھے بڑے محول اچھا تھا اس واقعے کے اور اس کے اثرات جو پاکور پاکستان میں آپ کو نظر آئے اللہ نے فضل کیا کہ کچھ چیزیں کنٹرول ہوئیں ابھی آرزی طور پر ہوئی ہیں اللہ کرے کنسولیڈیٹ ہو جائیں لیکن یہ آپ کو اصل میں اظہار کرتی ہیں کہ نیچے نفرت کتنی ہے اس نفرت نے اپنے سمرات کتنے دور تک پیلائے ہوئے اس کے اثرات تھوڑے سے نہیں ہیں اگر چند دولہ ماہ بیٹھ کے آپس میں اچھے اچھی باتیں کر رہے تھے لیکن انفرچنیٹلی ہمارے خطبات میں ہماری تعلیمات میں اور جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں نیچے ہو رہی ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئے نہیں ہونی چاہیے قیرہ صاحب لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑا الزام ہمیں سٹیٹ کو دینے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھیں لال مسجد مدرسہ حفظہ کی ٹیچرز وہاں گئی ہیں میں نے آپ کو وہ پانپیری مدرسے کے سلسلے کا ذکر کیا ہے اس جگہ کی حساسیت پتا تھی سب کو اگر اس کے باوجود سٹیٹس ہو جائے تو پھر تو اس کو کیا کہا جائے پھر لوگوں کا دھابت کہاں گیا سٹیٹس ہونے کا عالم ہماری گورنٹ بھی ایسی تھی آج کی گورنٹ میں بھی وہی عالم ہے میں کسی کو الزام نہیں دیتا لیکن حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے کہ جس جیسٹ کا سربراہ اگر وزیر آزم وزیر آلہ وزیر داخلہ ہماری سپورٹ کرو ہماری مدد کرو لا نے اپنا رستہ ترلے سے نہیں لینا منتوں سے نہیں لینا لا نے اپنا رستہ لینا ہے اور ہمیں بہرحال اس معاملے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا قانون کے رستے پر چلتے ہوئے ایک معاملہ جو ہمارے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے جسٹس صاحب بھی کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلے گا اگر پرابلم آیا ہے ایک معاملہ مجھے تھوڑا سا گلہ آپ سے بھی کر لینے میں کہ میڈیا کے وجہ سے میڈیا بہت زیادہ ویرنس دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے لیکن آج میڈیا اور ہمارے عدالتی نظام جو بہت ایکٹیو ہے جسے بہت سارے اچھے سمرات آئے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ بہت سارے آپ کے ادارے وہ ہیں جو پوری طرح کام موقع پر نہیں کرتے اس لیے کہ کوئی افسر کوئی جوان اگر موقع پر فیصلہ کر کے کام کر جاتا ہے تو نہ میں اسے معاف کرتا ہوں یعنی حکومران جو بیٹا ہے نہ آپ اسے معاف کرتے ہیں نہ عدالتی لیکن میں اب اس پہ آنے لگا ہوں میری گزارش نظیم ملک صاحب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمیں ہیومن رائٹس کا بلکل خیال رکھنا ہے ہمیں بلکل پاکستان کے اندر لوگوں کے رویوں کو درست کرنا ہے لیکن خدا کے لیے ہم امریکہ اور برطانیہ کے سوسائٹل لیول پر نہیں پہنچے ہیں ہم جاپانی معاشرہ بھی نہیں بنے ہیں ہم پاکستان ایک ڈیولپنگ ایک گروئنگ سٹیٹ ہے یہاں پہ اگر آپ ان معاشروں کے جو نومز ہیں ان کے جو رویے ہیں ان کے جو عدالتی ان کے جو ادارہ جاتی رویے ہیں ان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے رویے ہیں اگر ہم وہ یہاں نافذ کرنا چاہیں گے تو انفرچنیٹلی اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا جب پویہ صاحب سے دوبارہ بات کرلیں پویہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی اب آپ بالکل کلیر آ رہی ہے بہت شکریہ پویہ صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں یہ فرمائے گا کہ پنڈی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری کس پہ آیت کی جائے یہ ناکامی کیوں ہوئی کیوں اپنے لوگوں کی جانے چلے گئی بسم ربی شہداء والصدیقین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علا قاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس پروگرام میں شرکت کروں بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک ایک واقعہ کو دیکھ کے اور کوشش کر رہے ہیں جو پینتیس چالیس سال سے تو گند پڑا ہوا ہے پاکستان میں اس کے حل ہم ڈھونے یہ اس طریقے سے نہیں ہوا ہم سب ایک مختدر اسلامی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں ڈھکیلا گیا ہے مسلکوں کی جنگ میں ہمیں ڈھکیلا گیا ہے مسلکوں کی جنگ میں بجائے ہم اسلام کی بات کریں سب لوگ اپنے اپنے مسلکوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے تیس پینتیس سال میں جو آفت مچائی گئی ہے مسلک کے نام کے اوپر اور بیجا یعنی دشمنیاں بے خد بے حد بڑھائی دی گئی کفر کے فتوے قتل کے فتوے مساجد سے جو مقدس جگہ ہے مساجد جو ہیں وہاں سے کفر اور قتل کے فتوے دیا جاتے ہیں لوگوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے کس چیز کے لیے اگر کوئے خدا نہ خاصتہ کسی مسلمان یا غیر مسلم کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں بلکل توہین نہیں ہونی چاہیے انسانیت کی کرامت ہونی چاہیے انسان تکریم ہوئی صاحب لیکن آپ نے کہا ہمیں مسلکوں کی جنگ کے اندر دھکیلا گیا تو میرا سوال یہاں پر ابھی بھی قائم ہے موجود ہے کہ ہمارے وہ عالم دین جس کا بڑا احترام ابھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہے اس کا ایک کردار تھا دس محرم صرف اہل تشریح کے لیے تو محترم نہیں ہے یہ حرمت والا مہینہ تو اہل سنت کے لیے بھی ہے اہل حدیث کے لیے بھی ہے تو ہم نے اس دن کیا یہی کام کرنا تھا کہ ایک دوسرے کا گلہ کارٹ کے اپنے اپنے مسلک کی ہم نے خدمت کی یا ظلم کی یا مذہب اسلام کے ساتھ اپنے مسلمان قوم کے ساتھ کیا کیا آپ نے دیکھیں دیکھیں پاکستان ایک گہوارہ ہے ایک سنگر ہے اتحاد بین المسلک کے اتحاد بین المسالک کے بہترین نمونہ ہے دنیا میں جہاں پہ دو دو بڑے بڑے مسالک جو ہیں وہ آپس میں شیرین اور شکر ہمیشہ تھے ایک دوسرے کو واجب اور ہدایہ سمجھتے تھے مگر ایک دوسرے کو کم سے کم ایک دوسرے کو واجب القتل نہیں سمجھتے تھے یہاں تو تو مسیبت یہ آگئی ہے کہ صاحب چھوٹی سے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھتے ہیں اور مساجد سے یہ یہ باتیں ہوں اور یہ جو تازہ واقعہ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے باقی چشتیاں میں کیا ہوا ہنگو میں کیا ہوا ہوا ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا سب لوگ کی توجہ صرف پنڈی کے طرف کیوں ہے کیوں پنڈی کے طرف صرف ہے باقی جگہوں پہ کیا دہشت گردی نہیں ہوئی تو مفتی میرے آپ فرمائیے گا یہ پویا صاحب کا پوائنٹ درست ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ نفرت کا عالم نہیں تھا جو نفرت آج ہم نے پھلائی اور ہم نے خود پھلائی ہے آپ اس کو جو مرضی کہیے کہ اس میں غیر ملکی ناصر ہوں گے سارے فوٹ سولجرز ہم ہیں سارا لاؤڈ سپیکر اور وہ پکڑ کے ہم نفرت پھلا رہے ہیں کیوں کیا ہمارے اپنا وہ جو اسلام کے عقائد ہیں جو ہم نے دین پڑا یا سیکھا وہ ہم بھول گئے مفتی منیب صاحب یہ پہرا خیال ہے کہ جو بات قمر زمان قائرہ صاحب نے کہی ہے کہ مسالک کرنے اول سے چلے آ رہے ہیں ہمارے اس سب کانٹینٹ میں تقسیم سے قیام پاکستان کے پہلے سے چلے آ رہے ہیں قیام پاکستان کے بعد سے چلے آ رہے ہیں لیکن دلیل اور استدلال سے اپنی بات کو پیش کرنے کا یا ثابت کرنے کا کلچر تھا گدشتہ تین دہائیوں سے دلیل اور استدلال سے اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے بجائے گولی کی طاقت سے ثابت کرنے اور غالب کرنے کا جو کلچر ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اس کی وجوہ روح اور اسواب کا کھوج لگانا اور اس کو جڑ سے اکھیڑ دینا یہ ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں کر سکے مفتی صاحب لیکن جو مذہب کے نام کے اوپر ہمارے ہاں کوئی بھی پارٹی ہو کوئی گروہ ہو وہ اگر بندوق لے کر اور اسلام کا سڑک کی اوپر آکے تو گولیاں چلا کر کہے کہ میں اسلام کا پیغام اس طریقے سے دے رہا ہوں تو ہمارے مہاں عالم دین کا بھی تیک رول ہے مفتی صاحب وہ ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں وہ اہل سنت کا مولوی ہو اہل حدیث کا ہو جو بندی کا ہو کسی بھی مسلک فرقے کا ہو لیکن کیا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے پہ گولی چلا ہو پھر اپنا پیغام دیں گے یہ تو ہمارا رول ہے ایک بسیت سوسائٹی جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں میں تو میں تو کہتا ہوں کہ سب کی تقریریں ٹیپ کرو اور جو منافرت پھیلا رہا ہو یا جو کسی کی بھی مقدس شخصیات کی توہین کر رہا ہو تو پھر اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیں ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے لیکن عملا نہیں ہوتا اور چونکہ حکومت کے قوانین پر عمل نہیں ہوتا اس لیے لوگوں کے ہاں قوانین کو توڑنے کا کلچر پیدا ہوا بلکہ اسے بہادری سمجھا جاتا ہے اسے ایک افتخار کی علامت سمجھا بھی پوچھنوں پھر میں جیسے صدیقی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا قائرہ صاحب حضرت امام حسین کیا ان کی شان میں میں کچھ بول سکتا ہوں یا جو خلفہ راشدین ہے یا ہمارے صحابہ اکرام ہیں ان کی عظمت کے مطلق ہم لبکشائی کرنے کی حمد رکھتے کسی بھی مسئلہ سے تعلق ہو ارسپیکٹیو افٹیٹ کیا ہمارے کوئی زبان یہ اجازت دے سکتی ہے کہ ہم یہ کچھ اور اگر وہ شخص بول کے کوئی نفرت پھیلار ہے تو باقی سوسائٹی کے ایک ذمہ داری ہے وہ جاتے ہیں یہ لوگ مالک صاحب امام عالی مقام ہوں صحابہ اکرام ہوں ہمارے لیے تو ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے ان کا سب کا اعترام کرنا لیکن یہ بھی ایک کلمیہ ہے کہ جب کسی فقہ کے کسی فرقے کے لوگ یا ان کے مبلغ ہوتے ہیں وہ ایک سیم کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو انفارچنیٹلی حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اور مجھے بڑے عدب کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی ہے کہ مذہبی منافرت موجود تھی اسے ہمیں کھلی آنکھوں سے قبول کرنا ہوگا لکھنو میں ہندوستان تقسیم سے پہلے اس وقت بھی فساد ہو جاتے تھے لیکن وہ تھوڑے ہوتے تھے پاکستان بننے کے بعد بھی فساد ہوتے رہے فرقہ ورانہ تھوڑے تھے لیکن فرقہ ورانہ ہمہنگی کسی حد تک قائم رہی انفارچنیٹ دو کام ہوئے ہیں ملک صاحب ایک بات دن میں رکھئے کسی دیگر مذاہب یہ سسٹمز کی اگر بات کی جا رہی ہوگی اور آپ مسلمان کو کہیں گے کہ تمہارے مذہب کے نام پہ ایک نظام قائم کرنا ہے تو وہ مذہب کے نام پہ اسلام کے نام پہ اکٹھا ہو جائے گا اور یہ بار بار پاکستان میں استعمال ہوا ہے کبھی نظام مصطفیٰ کے نام پہ کبھی نظام اسلام کے نام پہ پھر جب آپ اسلام کے اندر بات کریں گے ایک مسلم سٹیٹ کے اندر بات کریں گے کہ ہم نے اب یہاں پہ ایک نظام قائم کرنا ہے تو پھر کسی ایک فقہ کا نظام نہیں آسکے گا پھر اپنی اپنی فقہ کی کھینچہ تانی شروع ہو جائے گی ہمارے اس قطعے کے اندر جہاں پہ عالمی طاقتیں اپنی پروکسی لڑ رہی ہے وہاں پہ مسلمان ممالک جو ڈیفرنٹ فقہ کے مالک ہے وہ بھی اپنی پروکسی لڑ رہی ہے یہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارے فقہ کو پتا ہے علماء کو پتا ہے حکمرانوں کو پتا ہے لیکن ہم اس کی طرف آنکھیں بند کیے رکھے رہے ہیں اور جو ہم نے پچھلے تیس سال میں ابھی بھی بند ہے میں آپ کو اس سے بری نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے تیس سال سے افغانستان کے اندر جو جنگ شروع ہوئی تھی اس جنگ میں جب ہم نے جہاد اور مذہب کا نام استعمال کیا پرموٹ کیا مذہب کے نام پہ ہم نے ایک سٹیمزم باقاعدہ ایک ریاستی ادارے کے طور پہ ایک انٹرنیشنل ہتھیار کے طور پہ ہم نے ایک سٹیمزم کو استعمال کیا اور اس معاشرے کی ہم نے ہر چیز بدلی تھی اس کے سمرات کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فقہ کے لوگ لڑ رہے ہیں تو دوسری فقہ والے خاموش بیٹھ جائیں گے یہ کیسے ممکن ہے اس کا ردی مل آنے اور اب وہ اتنا بڑھ گیا ہے ملک صاحب یہ میں بہت عزب ہے میں جتنی باتیں کر رہا ہوں دکھے دکھے دل سے کر رہا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ نیچے جسیس دیگی صاحب سے بات کرنے میں دوبارہ آتوں لیکن نیچے نفرت پھیل رہی تھی اور یہ یاد رکھئے جب تک ہم اپنی فقہ پہ نہیں آتے میں جسیس دیگی صاحب سے بات کرنے میں بات نہیں کرتا ہوں سعیدو زمان صدیقی صاحب آپ سے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسرا سوال کرنا ہے جس بہت ضروری ہے جس کے اوپر آپ کی رائے آنا ابھی کمرزبان قائرہ صاحب نے کہا کہ انٹریجرم منسٹر نے گزشتہ روز وہ اس واقعے کا جواب پوزیشن میں نہیں تھے اس لئے انہوں نے جنرل پرویز مشرف والی کہانی جو ہے وہ بتا دی کہ ہم آرٹیکل چھے لگانے جا رہے ہیں کیا یہ ایک اچھا موقع تھا آرٹیکل چھے کی انانوسمنٹ کرنے تھا دیکھیں یہ جہاں تک کہ موقع کا تعلق ہے جہاں تک کہ یہ موجودہ صورتحال کا تعلق ہے اس میں میں سمجھتا ہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی اٹینشن دائیوٹ کرنے کے لیے اور اس واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ دوسرا نیا شوشہ چھوڑا گیا لیکن جہاں تک کہ اس کیس کا تعلق ہے یہ کیس تو بہت دنوں سے آرٹیکل چھے کا کیس جو ہے تو بہت دنوں سے زیرے تفتیش تھا اور ان کے زیرے اس کے پر وہ غور کر رہے تھے جسٹس صاحب یہ فرمائے گا کہ وہ زیرے غور تو تھا لیکن یہ جب کیس آرٹیکل چھے کی تفتیش کے لیے آرچیف جسٹس نے ہائی کورٹس کو لکھ بھی دیا ہے کہ وہ ججز کے نام دے رہے ہیں پھر جج جسٹس صاحب اس میں سے تین رکنی ایک کمیشن تشکیل لیں گے اپنی مرضی سے کیا وہاں یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے جب کس اختیار کے تحت بارہ اکتوبر 99 کے ٹیک آور کے بعد انہیں تین سال دے دیئے تھے کہ آپ آئین میں جو مرضی تبدیلی چاہیے تو آپ کر لیں جس سے صدیقی صاحب آپ نے وہاں انکار کیا تھا آپ کے ہاں تین جرنیل بھی آئے تھے آپ کو منانے کے لیے آپ پیچھے ہٹ گئے لیکن جس بینچ نے تین سال مہر لگا کے دی وہ اسی سپریم کورٹ کا حصہ تھا نا بینچ کیا وہ پوچھیں گے جنرل پرویزم شرف کے وکیل کے وہ کون سا آئین کا اختیار تھا جس کے تحت آپ تو خود کہہ رہے تھے تین سال ترمیم کر لو تو ہم نے تو کر دی اگر محتل کر دی کچھ شکیں تو کیا ہو گیا یہ سوال اٹھے گا اس واقعے کا بالکل سوال اٹھے گا اور کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 12 اکٹوبر 1999 کا جو واقعہ تھا وہ زیادہ سنگین تھا ایس کمپیر ٹو دی لیٹر امرجنسی جو کہ لیکن سپریم کورٹ کیا جواب دے گی جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس قانون کے تحت تین سال آئینی ترمیم کی اجازت دی تھی سپریم کورٹ اس کا کیا جواب دے گی جی بالکل نہیں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اقضام بھی تمام غیر آئینی تھے اور ان پر بھی وہی ایکشن ہو سکتا تھا جو بعد کے آج تین نومبر کی امرجنسی وہ ہوتا لیکن اس میں ایک انٹرویننگ فیکٹر جو دو ہیں یہ نمبر ون فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے ایسے اختیارات اختیمال کیے جو اس کے پاس خود موجود نہیں تھے مطلب یہ کہ تین سال تک کا ان کو پرمیشن جو دی کہ آپ تین سال کے اندر آپ الیکشن کرا دیں اور تین سال تک آپ جب تک بیٹھے ہیں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں تو یہ اختیار نہ تو سپریم کورٹ کے پاس تھا نہ وہ کسی کو تحفیظ کر سکتا تھا تو اس لئے یہ سوال اپنی جگہ بہت گینا ہے اگر خود سپریم کورٹ نے آئین توڑا جو اس واقعے میں توڑا کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا اس نے غیر آئین اقدام کیا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ان ججز کے اوپر کیا ایکشن ہوگا دیکھئے بات بلکل سادھی ہے یہ بلکل وہی حال ہے جو امرجنسی کا نومبر کی امرجنسی کا تھا لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے اندر جب آپ کے منتخب نے ماندے بیٹھیں انہیں ستربی ترمیم جب پاس کی اس میں اس کو پوری طرح سے پروٹیکشن دے دیا اس لئے اگر وہ پروٹیکشن نہیں ہوتا تو وہ تین نومبر کی امرجنسی ہے اور بارہ اکتوبر کی دونوں کے کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں جیسے سعید عزمان صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ایک بریک کی طرف جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے اس واقعے کے اوپر بھی اور جنرل پرویل مشرف والی جو خبر ہے اس کے اوپر بھی دونوں پر رد عمل لیں گے ہمارے ساتھ رہے گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد کائرہ صاحب اور پویا صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں دو مہمان جو ہیں وہ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تھے جو اب نہیں ہوں گے لیکن ہمیں لشکری رئیسانی صاحب اب ہمیں جوائن کریں گے رئیسانی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں جسٹس دیکی صاحب نے ابھی بریک میں جانے سے پہلے ایک بڑی پتہ کی بات کی انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے ایکشنز تو ڈسکس ہوں گے لیکن سپریم کورٹ نے جو نائنٹین نائن میں تین سال جنرل پرویز مشرف کو دیئے تھے آئین میں جو من چاہی تبیلیاں کر لیں وہ بھی کسی آئینی اختیار کے تحت نہیں تھے تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو بڑا سوچ بچار کے قدم اٹھانا پڑے گا دیکھیں میں تھوڑا سا مجھے اگر اجازت دیں عموماً ایمرجنسی کا بات ہوتا ہے کہ جنرل مشرف نے نیومبر میں ایمرجنسی لگایا مثلاً لگتا یہ ہے کہ قتل پہلے کی اور بعد میں تھپڑ مارا تھپڑ کا تو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں قتل کرنے کا کبھی پوچھ نہیں ہے مارشاللہ لگا اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے بعد اگر ایک پارلیمنٹ انہوں نے تشکیل دی اس کے سربراہی میں ہوا سب کچھ اس کو ریٹیفائی کیا وہ بھی ایک جالی اصول ہے اخلاقی طور پہ اگر قانونی طور پہ وہ غلط ہے اخلاقی طور پہ اس پارلیمنٹ کا جو انہوں نے توضیح کی اس کے اقدامات کو وہ غلط ہے اخلاقی طور پہ کسی دنیا کے پارلیمنٹ میں یہ اس بات کے اجازت نہیں ہے اب ارضی ہے یقیناً ہمارے عدلیہ نے ان کو اجازت دی کہ وہ آئین میں ترامیم کریں اب آج کا پارلیمنٹ یہ کل گزرا ہوا پارلیمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ عدلیہ کے اس فیصلے کے خلاف بھی ایک پالیمانی اصول کے تحت یا قراردات پیش کریں یا پھر اس کے خلاف ایک اس قسم کا اصولی آئینی ترامیم پیش کرتے تاکہ جنرل مشرف کا جو مارشاللہ تھا اس کو نل انوائٹ کرتے اور آج وہ اپنے گھر کے اندر بیٹر نہیں ہوتا وہ عام قیدیوں کے طرح رہیسانی صاحب کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اوپر اس پر بات کرنی چاہیے کہ وہ جو بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کے بعد سپریم کورٹ نے ایکچن لیا تھا جو انڈورسمنٹ دی تھے اور تین سال دیئے تھے اس کے اوپر بھی تو کوئی ایکچن لے نا وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ جائیں ان سے بولیں کہ اپنے پرانے فیصلے کے اٹلیس اور کچھ نہیں تو ایک ریویو ججمنٹ ہی دے دیں کہ وہ غلط کیا تھا بلکل جی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ پولٹیکل پارٹیز جنہوں نے جمہوریت کیلئے جدوجہد کیا ہے اور جنہوں نے آئین بنانے میں اپنا کردار آدھا کی سب کا ذمہداری سیاسی اخلاقی ذمہداری بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ یہ حوالہ دیں کہ جو پرانا ان کا غلط فیصلہ تھا اس کو خود سپریم کورٹ اس کو ختم کرے اور اس کے بعد جنرل مشرف کو ٹرائل کیا جائے مگر مجھے ہی سمجھ نہیں آتا ہے پویہ صاحب سے بھی میرے آئے چاہوں گا پویہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ ایک فارمر ملٹی جنرل کا ٹرائل آرٹیکل چھے کے تحت پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کو شاید ہم نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر پائیں گے ہم دیکھیں میں جہاں تک یہ پورا نظام جو ہے یہ تاغوتی یزیدی نظام ہے اس کو جمہوریت کا نام دیں یہ چھے دفعہ دھاندلی کر کے پرائی منسٹر تین بار بنے ہیں چھے الیکشن میں دھاندلی کی اور میں سمجھتا ہوں دھاندلی کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے اور آرٹیکل سکس میں کہتا ہوں جو دھاندلی کرتا ہے اس پر بھی آرٹیکل سکس لگاؤ نا کہ بھائی دھاندلی کر کے جو روح ہے دیموکرسی کی جو روح ہے وہ الیکشن کی صفائی ہے اور یہاں پہ دھاندلی کر کے چھے بار کر کے تین بار پرائی منسٹر بنے ہیں اور فخر کرتے ہیں کس چیز کے اوپر فخر کرتے ہیں بار اکتوبر نائنٹی نائن کو بھول کے صرف آپ تین نومبر دوہزار سات کی سزا نہیں دے سکیں گے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹرز کون تھے بار اکتوبر نائنٹی نائن کو یہ ایک طویل بحث ہے یہ ایک قانونی بحث ہے اس میں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں جو مور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک مختدر اسلامی پاکستان کیسے حصول کریں گے جب پچھلے سال دوہزار بارہ میں ڈاکٹر طائرل خادری صاحب نے کہا یہ دھاندلی ہوگی اور اس الیکشن سے کچھ نہیں آئے گا اس وقت کسی نے اس کے اوپر ہیڈ نہیں دیا اب ڈاکٹر صاحب آئیں گے انشاءاللہ اور دوبارہ تحریک چلائیں گے اور یہ یزیدی نظام جو ہے دیموکرسی کے نام اور یہ ڈھکوصلہ دیموکرسی جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور ایک نیا جی کب آئیں گے ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ کب آئیں گے ڈاکٹر طائرل خادری کے این میں مارچ میں آئیں گے اور اس سے پہلے ہم پوری تحریک چلائیں گے اس یزیدی نظام سے نجات ملے پاکستان کو اور پاکستان ایک مختدر اسلامی محبت بدل گئے ہیں صاحب اس گاڑی میں بھی گئے تھے جہاں قادری صاحب تشریف فرما تھے اور ان سے مذاکرات بھی کیے تھے لیکن میں بارہ اکتوبر نائنٹی نائن پر واپس جاؤں گا تین سال دیئے تھے سپریم کورٹ نے اور جسس دیکی صاحب نے کہا کسی آئینی اختیار کے تحت نہیں تھے تو پھر ہمیں تھوڑی سی عمد سیاسی لوگوں کو دکھانی چاہیے جو ہمارے لیڈران ملک صاحب مجھے پویا صاحب کی خدمت میں صرف اتنی گزارش کرنی یہ اچھت ایک لفت ایک لائن میں دیوں ان سے گزارش یہ ہے وہ ہمارے بڑے محترم ہیں بزرگ ہیں پویا صاحب آپ صرف قوم کو یہ بتا دیجئے کہ آپ فقہ حنفی نافذ کریں گے فقہ جعفریہ نافذ کریں گے کیونکہ قرآن اکلا کو آگے جا کے انٹرپیٹیشن میں تو کاج فہم آدمی ہوں لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن آپ اس تقسیم کو تو واضح کیجئے کہ آپ کون سا اسلامی نظام کس فقہ کے تحرم نافذ کریں گے کیونکہ ملٹیپل فقہ کا نظام دھوئے گے کسی معاشرے میں نافذ ہے نہیں ملک صاحب یہ کمز کم کیے کنفیشن دھوئے کیجئے میں بتاتا ہوں آپ اٹھائی رہے ہیں پڑا سا سن لیجئے میں اندر واپس آنے لگا ہوں میں جنرل مشرف کے ایشو پر واپس آتا ہوں پاکستان میں جو ہے پویا صاحب ذرا رکھئے پویا صاحب ذرا رکھئے سباہ محمد اور مودت آل محمد کا قائل ہے اور پر واجب ہیں ان تینوں احقام اس پر واجب ہیں اور ڈاکٹر قادرین نے بڑا سمپل میسج دیا ہے کہ ہمارا مقصد ہے مدینہ اور ہمارے امارے منحان ہے کربلا تو اتنی قواتی سے زیادہ آج تک کبھی کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا ان ایشوز کے اوپر اور یہ فقی مسائل کے اوپر کہ آپ لوگ قائل کر رہے ہیں کہ کوئی سپریم کورڈ کے تین سال دینا اس سے انکار نہیں ممکن اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کے کیس میں عدیم صاحب وجودہ حکومت نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے ماللی کے گند کو صاف کرنا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مول کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے ہونے والے زخم ان کو ٹھیک ہے جو اپنے تاریخ کو درست کریں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے میں اس کو اپریشیئٹ کرتا ہوں ٹائمنگ انتہائی غلط ہے اور انہوں نے اپنی اس نالائکی سے اس کمزوری سے اس بہت بڑے فیلئر سے اور اس کا نقصان یہ نہیں ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے جو لوگ شہید ہو گئے اس معاملے میں تائم اس لیے لیا گیا کہ پنڈی کا جواب نہ دینا پڑے آرٹیکل شیئے کی بیعت چھیل لو لیکن سر میں ایک منٹ سر مجھے ایک منٹ بات کرنے پویا صاحب پلیز پویا صاحب خدا کے لیے بات کر لینے دیجئے مہربانی کریں سر عرض یہ ہے جنرل مشرف نے ایکچول جرم انیس سو ننانوے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو کیا تھا جب پارلیمنٹ توڑ دی سینیٹر کم اسمبلی صبح اسمبلیاں توڑ دیں آئین مطل کیا وزیراعظم کو گرفتار کیا میاں محمد عواز شریف کو میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ان کو گرفتار کیا ان کے خاندانوں کو گرفتار کیا وہ وقت تھا ہمیں اس سے اختراف نہیں ہے عدالت نے حکم دیا آپ تین نومبر کا فیصلہ کر رہے لیکن یاد رکھیے یہ بہت بحث کھل نہیں ہے اس پر تین نومبر کو عدالت بھی تھی تین نومبر کو پارلیمان بھی تھی بھلے جیسے بھی تھی لیکن گزارش یہ ہے ملک صاحب یہ جو بات جسٹر صاحب نے کہی ہے بارہ اکتوبر نائنگ کی نائنگ کا جواب دینا پڑے میں بات کر رہا لگو جو بات جسٹر صاحب نے بھی کہی اور یہ کہی جاتی ہے کہ جنرل مشرف کے بارہ اکتوبر کے اقدام کو پارلیمنٹ نے ریکٹیفائی کر دیا تھا اٹھارویں ترمیم سترمیم میں میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھا اور ہم نے مخالفت کی تھی لیکن اٹھارویں ترمیم جو اتفاق کے رائے سے پاس ہوئی تھی اس ترمیم کو تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ ہمارا سبجیکٹ جیوڈیشل ریو ہے اور آج بھی اٹھارویں ترمیم کے خلاف ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے اگر یہ لا ہے اس پیریٹی کے تحت کھڑا ہونا ہے تو پھر کیوں نہیں سپریم کورٹ سترمیم کو ریویو کرتی اور اس میں جنرل مشرف نے جو اپنے خاص مقصد کے لیے اپنے ہینڈ پٹ لوگوں کے ذریعے اپنی اگزیمشن لی تھی اس کو ختم کریں ختم کریں اس کو اور پھر آئیں اس کے اقدام جو بارہ اکتوبر کا ہے اس پہ کھڑے ہوں ہمت پیدا کریں اس کے لیے ہم پچھاتے اور ہم ساتھ ہیں اس کام میں ہم حکومت کے ساتھ ہوں گے لشکری ریسانی صاحب جی جی ایک کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اٹھانویں ترمیم کو سپریم کورٹ نیکپ کر سکتی ہے تو ستنویں ترمیم کو بھی کر لیں حکومت آگے بڑے وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی اس کے اوپر دیکھیں عرض یہ ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں مجھے سمجھ نہیں آئے کہ مذائب اور اس معاملات کے شریعت محمدی پہ بات کو ٹال رہے تھے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پویا صاحب چاہتے ہیں کہ آئین اور پارلیمنٹ کے بالدستی کبھی قائم نہ ہو جنرل مشرف نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا اس کو سزا ہونا چاہیے اب عرض یہ ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے لائرز کے ساتھ اس کیس کو پرسو کریں تاکہ آئندہ آنے والے دور میں مارشاللہ کا راستہ رکھ سکے اب ہو یہ رہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں لیکن رئیسانی صاحب اب بارک توبر 99 کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے رئیسانی صاحب بارک توبر وقت ہے میں 99 سے شروع کر رہا ہوں ہمارے کائرہ صاحب اس میں ایک پیرا 96 بھی ہے رئیسانی صاحب 99 کی بات ہی کریں گے یہ وہ ہیں جو 99 والے بات کریں بتائیے رئیسانی صاحب میں 99 کا بات کر رہا ہوں اس کے وجوہات یہ ہیں اب ایک عرض یہ ہے کہ جب ہم عموماً پولٹیکل پارٹیز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بلا مقصد جنگ میں جنرل مشرف نے دکھیلا جس کے نتیجے میں پینتالیس ہزار لوگ مارے گئے اگر اس شخص کو سزا نہیں ہوگا اور وہ پینتالیس ہزار لوگ پھر ہم سے اور آج کے پولٹیکل کیٹر سے پوچھیں گے کہ اس قاتل کو آپ نے کیوں نہیں سزا دیا اس کے بعد آج اگر بلوستان کے لوگ پاڑوں پہ چلے گئے ان کو اگر اعتماد بحال کرنا ہے تو آرٹیکل چھے کے تحت اس شخص کو ٹرائل ہونا چاہیے اور ایک عام قیدی کی طرح اس کو جیل میں رکھیں نہ کہ اپنے گھر میں پھر اعتماد کے فضاء بلوستان میں بھی شاید قائم ہو اور پھر لوگ آپ کے ریاست کے ساتھ ڈائلاغ اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اس کو اسی طریقے سے ہم کہیں گے وقت صحیح نہیں ہے وقت یہی ہے آج فیصلہ کرنا ہے پویا صاحب سے بھوچھیں پویا صاحب آپ کیا سجول کریں کہ اپنی کتاہیوں کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ سے کوشش کر لیں کہ جن جن لوگوں نے آئین توڑا ہے ساروں کو پھر کتار میں کھڑا کر لیں اس میں چاہے جج جو کوئی پارلیمنٹیرین ہو چاہے وہ جرنیل ہو جو بھی آئے اس میں اس رہیست کے اندر مرک صاحب بتاتی صاحب جی پویا صاحب مجھے بتائیے میں شف شف کہوں یا شف تالو کہوں مجھے اجازت ہے شف تالو کہنے کے لیے دیکھئے ان تین دہائیوں کی جو بات کر رہے ہیں تین ملکوں نے امریکہ کے ساتھ دیا یعنی تلویو ریاد اور دلی نے ساتھ دیا اور پاکستان ایران اور افغانستان کی تباہی مچائی ملینز او پیپل ہیو ڈائیڈ اور اس کی میں فکر نہیں یہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم آگ بگولے ہو رہے ہیں ایک سانحہ ہوا ہے پورے یعنی افغانستان کا ستیاناز کروایا ایران کا ستیاناز کروایا اور پاکستان کا ستیاناز کروایا اور ہم ان کو اپنے آپ کے دوست سمجھتے ہیں ہم ان کو بھیگ مانگ رہے ہیں ہم سے دوستی تو کرو خدا کے لیے ہم اپنے دوست اور دشمن کو پہلے تشخیص تو دے دیں ملک صاحب گزارش یہ ہے بارہ اکتوبر اور تین نومبر دونوں کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بارہ تین نومبر کو انہوں نے کیا کیا تھا ایک نئی اخترار نکالی ایمرجنسی پلس اور اس میں نے جج سہبان کو اریسٹ کر لیا یہ ایمرجنسی پلس کو آپ نالن وائٹ ڈیکلیئر کر چکے ہیں آلڑی سپریم کورٹ کر چکی ہے اس کا عزالتی فیصلہ ہے مجھے قانون کا نہیں بتا میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں لیکن جنرل مشرف کا جو بڑھا تھا بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کا تھا اور بزر بھی حوالے سے بارہ اکتوبر کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے میں بارہ اکتوبر کی بات کرتا ہوں لشکری رہیسانی صاحب اور آگا مرتضہ پھویا صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے آج سے اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقی